جناب یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس کے رہتے ہوئے فٹ ریٹنگز جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو ان کی جو نیکسٹ فائننسنگ کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوئے گی یا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ان کا جو اب ایکسپائر ہو رہا ہے مارچ 24 میں اس کے بعد ان کو اپنا بات چیت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ پاکستان کا جو کریڈٹ پ فائل ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا اور اگر یہ سب کچھ چلتا رہا اور انہوں نے یہ کھینچا اور تو پھر یہ نیگوسٹییشنز بھی نہیں ہو سکیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لیکوٹیٹی آ جائے گی ایکسٹرنل جو ان کے سیٹ آف فنڈز ہیں اس کے اوپر اور بہت زیادہ پرابیلیٹی بڑھ جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا تو ان کو جو ہے یہ لائی جھگڑا اور انسٹینیٹی چھوڑ کے ایکسٹیبل گارمنٹ جو ہے ل آنے کی ضرورت ہے اگر ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنا ہے آج بی بی زرداری صاحب جو ہیں ان سے پھر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بھائی بھائی صاحب آپ نے بنانی ہے کوالیشن گارمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم سپورٹ تو کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ کوالیشن گارمنٹ نہیں بنائیں گے وہ آج ایڈریس کر رہے تھے یوم تشکر ریلی انٹٹا جہاں پہ کہ یہ سندھ کے اندر جو ان کو وکٹری ملی ہے سو کالڈ پتہ نہیں اب یہ کہتے ہیں وکٹری ملی ہے برحال جی اس کو یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمارا اس کے ساتھ پرابلم ہے اور لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ سالو اس طرح سے نہیں کیے جا سکتے اور اگر میں پرائم منسٹر بنا لیکن میں اسی وقت بنوں گا جب لوگ مجھے چوز کر کے لائیں گے تو سندھ میں جو فلڈ وکٹمز ہیں یا کہ جو بلوچستان میں ہیں ان کے سب کے میں مسئلے حل کروں گا انہوں نے کہا ج کی تھی ہم لوگوں کو پی پی کو یعنی کہ پی ایم ایل این نے کہ پہلے تین سال جو ہے وہ پی ایم ایل این حکومت کرے گا اور پھر نیکس ٹوئیئرز جو ہے وہ کرے گا پی پی کرے گا تو ہم نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی ڈینجرس قسم کا سیٹ اپ ہے جو کہ یہ کیا جا رہا ہے ویسے تو وہ نے کہا جی کہ مجھے بلکل یہ پروٹیسٹ اور سٹن پسند نہیں ہے لیکن جو کچھ بڑی جو رگنگ کی گئی ہے اس سلسلے میں میں آپ نے جو ہے پارٹی سپورٹرز کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ سٹریٹس کے اوپر آئیں اور ایک پروٹیسٹ شروع کریں بلکل اسی طرح جیسے زلفکار علی بھٹو کے زمانے میں یا میری والدہ جب زندہ تھی بنظیر ان کے زمانے میں ہم نے کیے تھے بلکل on that note انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا نارا تھا پی 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 کا پاکستان کھپے کیونکہ ہم جو ہے یہاں پہ political uncertainty کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور سب کو اکٹھا لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میرے جیالے ہیں بہت سارے ان کو جو ہے کراچی میر پرخاز اور مورو کے علاقوں میں مارا گیا ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی پی پی بی کے ورکرز کے اوپر بہت زیادہ آٹیک کیا گیا اور ہمارا منڈٹ جو ہے وہ سٹیل کیا گیا ہے سندھ میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے according to the form 45 جس کی کے مطابق ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں سنٹر میں ہم سپورٹ پی ایم ایل این کو کریں گے لیکن ان سے کوئی منسٹریز نہیں لیں گے اور ہمارا جو پریز ٹائم ٹو سیف پاکستان پائین ٹائم ٹو سیف پاکستان تھے پھر نکل جاؤ پھر پولٹکس دو باہر بیٹھو باہر بیٹھ کے کچھ کرو جس طرح عبدال ستاریدی نے کیا تھا یا انڈس ہاسپٹل والے کر رہے ہیں یا شوکت خانم ہاسپٹل کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کرو پھر کچھ کام جیب دیوچو ایک تیلانی تسی لگانا تھے گلہ وڈیا وڈیا کرنی ہے میں پرائم منسٹر بنوں گا میرا باپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے گا تو پائین پھر یہ کیا پاکستان سے آپ کی محبت ہے اچھا جناب پی ٹی آئے کے جو چیف منسٹر نومینیٹڈ ہے کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کنگ کے لائلز ہوتے ہیں نا یہ زیادہ ہی پھرتیاں دکھاتے ہیں کنگ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو زیادہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں جس وقت میں چیف منسٹر بنوں گا تو میں بڑی ان کو پنشمنٹ دوں گا اگر انہوں نے اپنے طریقے جو ہیں یا اپنے رنگ ڈھنگ جو ہیں ٹھیک نہیں کی آج یہ پشاور کے اندر میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ سارے ملک کے اندر پی ٹی آئے کے اوپر کریک ٹاؤن کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز اور سپورٹرز کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر فیک ایف آئی آرز لگائی جا رہی ہیں ہم نے جو ہے بہت اس کے اوپر سمر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن جو ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ جو میسیف رگنگ ہوئی ہے آپ کو بتائیے کہ امیر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پی کے ہنڈرین ترٹین اور این اے فورٹی فور ڈی آئی خان دونوں سیٹوں سے یہ جیتے تھے اور انہوں نے کہا جی کے اور پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر نومینیٹ کیا تھا کپی کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی جو کپی کی منسٹرز کی لسٹ ہے وہ بھی شورٹ لسٹ کر لی ہے لیکن وہ ساری کی ساری لسٹ جائے گی عمران خان صاحب کے پاس ان سے ڈیسیجن لیا جائے گا کون بیٹے گا کیبنٹ میں کوئی اکون نہیں بیٹے گا اس کے بعد جو ہے پھر ہم سارے نام جو ہیں وہ کریں گے انہوں نے کہا جی کے ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں اس کے باوجود جو ہے ہم نے الیکشنز رڑے اور ہم کو اس ٹف ٹائم میں پتا چل گیا کہ کون خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں جو اس مشکل وقت میں خان کے ساتھ کھڑا ہے وہی پارٹی کا حصہ رہے گا باقی کے لوگ نہیں رہیں گے پی ایم ایل این نے جناب ڈ جو ہے کرنے کا سوچ رہی ہے آج ہی ایک پریس جوائن پریس کانفرنس ہو رہی تھی ملک احمد خان اور عطا تارر تھے اس میں اور آزمہ بخاری تھی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں میں نائن سے زیادہ حریفک جو ہے انسیڈنٹ آج تک نہیں ہوا پائی جن نائنٹین سیونٹی ونہ بھول گئے ہیں لیاقت علی کی موت اب بھول گئے ہیں بن عزیر کی موت بھول گئے ہیں جو لاہور میں ہوا ہے وہ بھول گئے ہیں جو بچے بچارے مار دیئے پشاور کے اندر وہ تیررسٹ اٹیک میں وہ آپ بھول گئے ہیں مطلب وہ ہریفک نہیں تھے یہ سب سے ہریفک تھا تو پائی جان اپنی ہسٹری بھی اور اپنی تعلیم دونوں سے ہی کرو آپ ٹھیک ہے جی اچھا جی تو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا سب سے ہریفک یہ جو تھا یہ نائن کا جو تھا وہ موتا اور ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی خطرناک واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہوا ہوئے اور پی ٹی آئی جو ہے سوشل میڈیا یوز کر کے سارا پروپاگینڈا سپریڈ کر رہی ہے تارر صاحب نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے بہت زیادہ ملیشس کیمپین چلا رہی ہے لوگوں کے بچوں کے خلاف ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف اور ان کا انتہائی انارکک جو ہے وہ بیہیوئیر ہے اور یہ گارمنٹ ایمپلائیز کو تھریٹن کر رہے ہیں واہ جی واہ پیان تو انہوں دکھ لوگ اسلام کرنا چاہیدہ ہے کیا بات ہے اور انہوں نے کہا جی کہ کیر ٹیکر جو پرائیم منسٹر ہیں اور پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے اور پی ٹی آ کو سزا دینی جائیے واہ جی واہ کیا بات ہے اس کے علاوہ یہ جو فارمر راول پنڈی کے کمیشنر تھے ان کے بارے میں جو ایویٹینسز یہ جو سامنے لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور جو ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پاکستان میں جلتی پہ جو ہے وہ تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہیں میں نائن کو ایمبیلنسز اور بینکس جو ہیں ان کو برن کیا گیا یہ پاکستان آرمی کے خلاف ایک کونسپرینسی ہیچ کی گئی اور سیچویش دن بہ دن خراب کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ملک احمد صاحب نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ساری کونسپرینسی ہے یہ باہر جو ہے وہ ہیچ کی جا رہی ہے پہن اپنا لنڈن پلان پھول گیا تو انہوں تو انہوں نے کل بھی آن دے سن نا لنڈن ساری لین واسطے تو بہرحال جی یہ انہوں نے آج نونسنسیکل باتیں کی اور ظاہر ہے کہ اپنا مزاق انہوں نے پھر سے اڑوایا شیر افزن کھان مروت جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ مازٹ مین کچھ آئے ہیں میرے گھر میں لاست نائٹ دو بجے کے قریب اسلام آباد میں اور انہوں نے میرے گھر کے اوپر جو ہے ریڈ کی ہے یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مسنگ بلوٹ سٹیڈنز کا کیس ہے اس کو یہ سن رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں محسن اکتر کیانی انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ جو افزل کھان مروت ہے یہ جو اسلام آباد میں رہتا ہے لکی مروت میں بھی نہیں رہتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا جو ہے ایڈوکیٹ ہے تو اگر اس جیسے انفلوینشل آدمی کے گھر میں اس طرح کے ریڈز ہو سکتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہم جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا جو عام آدمی ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں جی وہ اس نے نہ صرف ریڈ کی بلکہ میرے گھر کے دروازے توڑے میری فیملی کو جو ہے ڈرائیا دھمکایا میرے سٹاف کو ڈرائیا دھمکایا میرا لیپ ٹاپ یہ لے کے چلے گے میں گھر سے جو ہے گیا ہوا تھا اور میں باہر ہی رہا میں ایک سیف جگہ کے اوپر رہا اور یہ جو کچھ بھی اللیگل چیزیں ہیں اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا اور میں چیلنج کروں گا آئی جی پی اور اس اس پی اسلام آباد جو ہیں ان کو کوٹ کے اندر یہ جو آپ کے بزدلی کے ٹیکٹکس ہیں یہ مجھے سکیر نہیں کر سکتے اور ہم جو ہیں کیونکہ میرا مقصد بڑا ہے پاکستان کے اندر ٹرو ڈیموکرسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اسی کے اوپر کانسنٹریٹڈ رکھیں گے حلبتہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے اپنے آج جو ایکس جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ سارے کے سارے ان کے ایلیگیشنز کو ڈینائے کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں صحیح نہیں بول رہے ہیں آہ یہ وکٹری نوٹفیکیشنز جو دیے گے تھے جی تین پی ایم ایل این کے جو نیشنل اسیمبلی کے کینڈیٹس تھے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سسپنڈ کر دیا ہے ان کا جو ٹو میمبر بینچ تھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پی ایم ایل این کے این اے کینڈیٹس تھے تاریخ افصال چودری انجم اکیل راجہ کھرم آہ ان سب کا جو ہے ان کے ابھی ریزلٹس جو ہے سسپنڈ کیے جائیں چودری صاحب نے ہنڈین ٹو آہ جو ہیں تھاؤنڈ سے زیادہ ووٹس اکارڈنگ ٹو آن افیشل ریزلٹس لیے تھے این اے فاری سیون میں اور اس کو چیلنج کیا تھا ان کے رائیول کانڈیڈیٹ نے اکیل صاحب نے جو ہے این اے فاری سکس میں ایڈی ون تاؤزن نائن فیفٹی ایٹ کے ووٹس لیے تھے ان کو چیلنج کیا تھا امیر محمد آمیر مغل نے پی ٹی آئے کے تھے اور راجہ کھرم کا جو این اے فاری ایٹ تھا کی جو سیٹ تھی اس کو چیلنج کیا تھا پی ٹی آئے بیکٹ کانڈیڈیٹ علی بخاری نے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ انہوں نے کھیل رچایا ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر سے آہ اکورڈنگ ٹو فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرائی جائے آہ سینٹ کے اندر جناب آج ایک آئی تھی پروپوزل آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو بندہ ریپ کرتا ہے اس کو پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے ہے نا تاکہ لوگوں کو جو ہے سبق مل سکے اس کے اوپر جو ہے آج کافی بیعث و مباعثہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے جو بل تھا یہ فیل ہو گیا آج ٹونی فور ٹو فورٹین سے بل پریزنٹ کیا تھا جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے اور اس کو سپورٹ کیا تھا سینٹرز مہر تاج روگنی کامران مرتضی مولانا فیض محمد حافظ عبدالکریم کمال علی آگا اور عبدالقدیر اور اور بہت ساروں نے انہیں کہا جی کہ جو آدمی ریپ کرتا ہے اس کو جب تک آپ پبلک ہینگنگز نہیں دیں گے تو لوگوں کے دلوں میں جیل لوگوں کے دلوں میں خوف جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا لیکن پی بی بی نے کہا کہ نہیں آپ کو پراپر پروزیکیوشن اور ایوانسیگیشن کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے سیکشل کرائمز جو ہیں وہ نہ آ سکیں کیونکہ وہ جو آدمی ہے جس جو ریپسٹ ہے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ اس طرح سے ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو پامال کریں جی آئے کے مشتاق نے کہا جی کہ آپ کو ایک ریپسٹ کے ہیومن رائٹس کا بڑا پتہ ہے اور آپ کو جس نے جس کو اس نے ریپ کیا ہے جیسے کہ وہ چھوٹی سی بچی زینب تھی اور یا کہ ایک اور جو موٹر وے ریپ کیس تھا اس میں ان عورتوں کا ٹرامے کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی ریپسٹ کی ریپسٹ ریپسٹ ہے تو ان کو پبلک ہینگنگ دے تاکہ ان کو پبلک شیم ملے اور سوسائیٹی کے اندر ایک جواب بھی جائے اس کے اوپر سب زیادہ اطراز ان پر کیا پی 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 کی شیری رحمان صاحبہ نے انہوں نے کہا جی کہ بلکل نہیں ہے دنیا ساری کے اندر جہاں جہاں یہ ہوتا ہے اس کے کوئی ریزلٹس نہیں آئے ہیں سب سے جو ہماری بڑی جو اگزامپل ہے وہ زیادہ الحق کا زمانہ ہے اس زمانے میں بھی یہ لائی گئی تھی پبلک ایکزیکیوشنز لیکن اس سے کرائم جو ہے وہ کم نہیں ہوا تھا جیسے کہ باقی دنیاوں کے اندر جو ہے سیکشل کرائمز کم نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے پر اچھا جی پی ٹی آئے کے جو بیرسٹر ہیں جی گوھر علی خان انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب جوائن کریں گے سینٹر میں اور پنجاب میں اور کے پی کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ آج جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ وہاں پہ موجود تھے خاص طور پر جو بیرسٹر گوھر اور ان کے ساتھ رعوف حسن صاحب بھی تھے عمر ایوب کان تھے اور یہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمین ہیں صاحب زادہ حامد اور مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس یہ سب لوگ آج اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے بیرسٹر گوھر صاحب نے کہا جی کہ ان کے سب کے پاس جو ہیں اپنے ایفی ڈیوٹس ہیں اور انہوں نے رضا مندی شو کی ہے کہ یہ جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کو تیار ہیں اور یعنی کہ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اور یہ ساری کی ساری اب جو ڈیٹیلز ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی بھی جائیں گے وہ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ سیونٹی ریزرف سیٹس ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر اور ٹو سیونٹی سیون ریزرف سیٹس ہیں ان انٹائر کنٹری تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑیں تاکہ ہم ایک پولیٹیکل فورس بنا سکیں اور پروٹیکٹ کر سکیں ریزرف سیٹس کو بھی انہوں نے کہا جی کے پی ٹی آئے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن ہینڈز ان کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی تو کوئی پارٹی کا کوئی نہ سیمبل تھا نہ پارٹی دی انہوں نے ایز انڈیپیننٹ کیا تھا تو نیشنل اسیمبلی میں اور پروونشنل اسیمبلیوں میں سیٹ بنانے کے لیے کسی پارٹی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اسی لیے یہ کر رہے ہیں عمر ایوب نے اس موقع کے اوپر کہا جی کہ ہم پوری کنٹری کے اندر یونٹی چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم ایسائی سی کے ساتھ سینٹر میں اور پروونسز میں کر رہے ہیں تاکہ ایک جو ہے سٹیبل گارمنٹ کو چلایا جا سکے اور جناب خبریں تو ہاتی ہیں ہمیں بڑی بڑی کہ جناب ہندوستان میں سب چنگا سی لیکن سب چنگا نہیں سی اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے فارمر فائننس سیکریٹری جو ہیں سپاش چندرہ گرگ انہوں نے آج کہا ہے جی کہ موڈی جی کی جو سیکنڈ ٹرم تھی اس میں ہندوستان میں لویسٹ گروت پیریڈ اس نے شو کیا ہے ان تری ڈیکیڈز یعنی تھرٹی ہیئرز میں اتنی لو گروت ہندوستان کی نہیں تھی جتنی کہ موڈی جی کے جب سے سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی ہے اس سے ہے انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے جو کلیکٹ کیا اب یہ سارے کا سارا آویلیبل ہے فل فائیویئرز کا ان کا جو ڈیٹا ہے فرام فائننشل یہ ٹوینٹی آنائنٹین سے ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی تھری سے ٹوینٹی 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 فور یہ سارے کا سارا جو ہے اب آپ ویب سائٹ ہماری پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ سینئر افیشل تھے بایدہوے آپ آپ کو بتا دیں کہ منسٹری آف فائننس میں جب موڈی جی کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا جی کہ جو گروت ہے موڈی جی کی سیکنڈ ٹرم کے اندر وہ فور سے فور پوائنٹ سکس کے پرسن کے پاس ہے جبکہ یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو فرینچل گروت ہے وہ سکس پوائنٹ سیونیا سیون پرسن کے پاس ہے which is not true it is فور پوائنٹ ون پرسن کے قریب گروت ہے which is one of the lowest in indian history since 1991 جو ہم لے کر آئے تھے وہ کہتے ہیں جی انوال جی ڈی پی گروت ریٹ ٹوینٹی ایٹین سے ٹوینٹی نائنٹین تو ٹوینٹی 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 فور میں رہا فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ ان وہ کہہ رہے ہیں جی کہ this is according to the ministry of statistics and programs implementation جو کہ موڈی جی کا اپنا ہی ادارہ اس کے انڈر ہے یعنی کہ موڈی جی کی گارمنٹ کے علاوہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ کچھ علاقوں میں جیسے کہ کرناٹکہ کے اندر بے تہاشا سنٹرل ٹیکس جو ہے اس کو جو ہے وہ کٹ کر دیا یعنی کہ ان کو فیور دینے کی کوشش کی ہے ان کا جو تھا فور پوائنٹ سیون ون پرسنٹ تھا اور اس کو کٹ کر دیا تری پوائنٹ سکس فائی پرسنٹ پہ اسی طرح جو دوسری سدن سٹیٹس تھیں جو کہ بہت زیادہ انڈسٹرلائزڈ اور پاپیولیٹڈ ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کم کیا تو یہ خاص قسم کا جو ایک سلوک ہے ان سپیشل سٹیٹس کو کیوں یہ سپیشل سلوک جو ہے دکھایا جا رہا ہے باقی سٹیٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ٹیکسز کم کیوں نہیں کیے جا رہے لیکن جناب دوسری طرف جو آئی ایم ایف ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہندوستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا اس فنانشل ایئر میں یہ جو ایپرل ٹوانٹی 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 فور سے مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی فائی تک چلے گا سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ کے حساب سے سبائی چندر صاحب کا یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بالکل گلت ہے یہ صرف فور سے فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ تک گروت رہے گی بارال جی پتہ نہیں آئی ہے میں فتہ ان کی انٹریسٹ ہے وہ کیوں اتنیا افلیٹڈ جڑیاں ہیں اور فگرز دے رہے ہیں اچھا جناب آپ کو پتا ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فارمرز ہیں انہوں نے مورچہ نکالا ہوا ہے ہندوستان کے اندر تو یہاں پہ اب جو پروٹیسٹنگ فارمرز ہیں ان کی آج پھر سے سنٹرل گارمنٹ کے ساتھ بات رہی کل بھی ان کی بات ہوتی رہی ہے فورت راؤنڈ آف ٹاکس ہیں جو اب ان کی چل رہی ہیں یہ دلی چلو مارچ تو ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ سٹینڈ بائی کے اوپر ہیں کوئی بھی انکونکلوسیف رہی ہیں ان کے بیچ میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فورت میٹنگ تھی پہلے فیبری ایٹ پھر فیبری ٹویل پھر فیبری ففٹین اور آج پھر جو ہی ہے جو بلکل بے مانی رہی پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں بھگونت مان صاحب انہوں نے بھی آج یہ میٹنگ میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ گارمنٹ نے ان کو جو ایک ایجنڈا دیا ہے فائی ویئر کانٹریکٹ وہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ فارمرز شاید جو ہیں مان جائیں گے وہ ان کے کسان مورچہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ پورے کا پورا جو پروپوزل ہے یہ ریجیکٹ کرتے ہیں جب ان کی ملاقات جو ہے یونین منسٹر ست چندی گھر میں ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو پانچ کراپ سے ہماری میز کوٹن ارہر انتور دال مرسور دال یہ جو ہیں اور اور اڑت دال اس کے اوپر تو ایم ایس پی یعنی کہ منیم سپورٹ جو پلان کے اندر آپ کو ہیلپ ملے گی جس کو کہ یہ کیلکیولیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی جو فیملی کا لیبر ہے یا ان کی جو ہارڈ ورک ہے یا جو کراپ کی ڈائیورسی فیکیشن ہے اس کے اوپر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے فارمرز نے آج ان کو کہا جی ہم ریجیکٹ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جو جتنی بھی ہم فصلیں پیدا کرتے ہیں اس کو کیلکیولیٹ کریں سی ٹو پلس فیفٹی پرسنٹ اس میں جو ہماری کاؤسٹ ہے اس کو بھی پے کریں فیملی کا جو لیبر ہے اس کو بھی کریں جو ہماری لینڈ کی ویلیو ہے اس کو بھی ایڈ کریں اور جو فکس کیپیٹل ہے وہ بھی ہم کو دیں تو پھر ہمارے لیے یہ فیر رہے گا یعنی کہ جس وقت اچھی کراپ رہے گی تب تو ہم شاید زندہ رہ سکیں گے جب بیڈ کراپ ہوئے گی تو ہم نہیں رہ سکیں گے تو اس لیے ایک منیمم جو پرائیس ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے گارنٹی ہونی چاہیے اس کے جی کہ اگر موڈی جی کی گارنمنٹ جو ہے جو انہوں نے پرامیس پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ کیے تھے اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں موڈی جی آنسٹی ذرا تھوڑی سی دکھاؤ لوگوں کے سامنے آؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم نے اپنے کوئی بھی پرامیس فلفل نہیں کیے ہیں کسانوں کے طرف جو ہمارے تھے ٹھیک ہے پاہین خوش ہو اور جناب ویکنڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بریٹش اکیڈمی اوارڈز ہیں جی بافٹا اور اس کے اندر پھر سے جو ہے سب سے زیادہ اوپر کرسٹوفر نولن کی اوپن ہائمر رہی جس کو کہ سیون اوارڈز ملے بیسٹ پکچر بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ لیڈ ایکٹر چلین مریفی بیسٹ سپورٹ ایکٹر رابرٹ ڈاؤننگ جوریر بیسٹ سنماتو گرافی ہوئین وون ہوئی ٹیما بیسٹ ایڈیٹنگ جنیفر لین بیسٹ اریجنل سکور لیڈویگ گوریسن اور جو یورگس لیتی موس کی پور تنگز تھی اس کو پھر جو ہے یہاں پہ فائیو اوارڈز ملے جس میں کہ لیڈ ایکٹریس ایما سٹون جو تھی اس کو بھی ملے اور بہت سبی تو بہت ایکسائٹنگ قسم کا یہ ایونٹ را آج کرن جوہر صاحب نے اپنی جو اپکمنگ فلم ہے یودہ اس کا ٹریلر انسٹا کے اوپر رول آؤٹ کیا جس میں کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ سکائیز دا لیمٹ لیننگ سٹریٹ تو یور سکرینز ناوید بینگ یودہ ٹیزر آٹ ناو ان سینما's 15 مارچ یہ ون منٹ لانگ جو ہے ٹیزر ہے اس کے اندر سیدارت ملہوترا جو ہے دیکھے جا رہے ہیں کہ ہائی جیکرز اور ٹیوریسٹوں کے اگنسٹ فائٹ کر رہے ہیں ایر ایک ایر انڈیا فلائٹ کو بچانے کے لیے ٹیزر کے اندر دی شاہ پاٹنی اور راشی کھنہ جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں نصیر الدین شاہ ماشاءاللہ سیونٹی تھری ایرز کے انسٹیل گوئنگ سٹرانگ وہ آج جو ہے بات کر رہے تھے ایٹ میر کی دلی شاہ جہان آباد ایوالونگ سٹی ان نیو ڈیلی اس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اتنی بکواس اور گھڑیا فلمیں بن رہی ہیں ہندی سینما میں میں اتنا زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوں کہ میں نے اپنی ہی ہندی فلمیں دیکھنی بلکل چھوڑ دی ہیں ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہندی سینما کے ہنڈرڈ یئرز ہم نے پورے کی ہیں لیکن کچھ بھی ہم ایسا کنٹینٹ نہیں بنا رہے ہیں جو کہ واچبل ہے ہمارا ہندوستانی فوڈ کیوں اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے ساری دنیا میں کیونکہ اس میں سبسٹنس ہے لیکن ہمارے اور ہماری ہندی فلمیں کیوں باہر کے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ لیکن ہماری اب کی جو ہندی فلمیں ہیں اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے and i don't watch any of the ہندی فلمس now ڈھیک ہے جی خوش ہو ماجد بھائی ہوں توسی بھی نہ دیکھو آسا جناب زلمی کے جو سکپر ہیں جو کل ہوئے مقابلے بابر آزم انہوں نے ویسے تو 68 رنز بنایا اور 42 بالز لیکن پھر بھی کوئٹا گلیڈی ایٹر نے جو بنائے تھے massive 207 runs ان کو یہ بیٹ نہیں کر سکے this was the second match of PSL 9 at Qadhafi Stadium اور اوپننگ پیر جو ہیں سائم آیوب اور بابر جو تھے انہوں نے بنائے 91 for 51 اور سائم نے 42 of 26 محمد حارس نے صرف 7 بنائے اور جو ان کی وکٹس ہیں وہ گلتی نہیں گلیڈی ایٹر کے بولرز نے رسٹکٹ کیا ان کو 90 for 6 اور انہوں نے جیتا یہ match جو ہے 16 runs ہے اور اس سے پہلے جو ہے جیسن روئے اور ساؤت شکیل جو ہیں انہوں نے 157 run کا پارٹنرشپ بیلد کیا تھا شکیل نے 74 of 47 balls روئے نے 75 of 48 balls جو ہیں بنائے تھے اس کے علاوہ جو شرفین ریدھر فولڈ ہیں انہوں نے 20 for 13 اور ظلمی کے ارشاد جو تھے انہوں نے لیے جی 3 for 38 3 wickets for 38 runs ملتان سلطان جو ہیں جی انہوں نے ہرایا کراچی کنگز کو by 55 runs in 3rd PSL 9 match at ملتان کرکٹ سٹیڈیو انہوں نے رسٹکٹ کیا کنگز کو for 130 for 8 اور ان کا جو target تھا وہ 186 تھا پیسر محمد علی نے لیے 3 wickets for 23 اپنے ڈیبیو کے اوپری اور انہوں نے dismiss کیا دینیل سیمز حسن علی اور امیر حمزہ کو ڈیویڈ وائیلی نے بنائے لیے دو wickets for 23 عباس آفریدی نے دو لیے for 16 کنگز کے جو شویب ملک تھے انہوں نے 54 for 35 balls بنائے لیکن لوگ اس پہ زیادہ خوش نہیں تھے شان مسود نے بنائے 30 of 31 کارن پولار نے 28 not out ڈیویڈ ملان اور ریس ہنڈرکس نے اپنی جو تھی half centuries پوری کی تو یعنی یہ بڑے exciting قسم کے پی ایس ال 9 کے matches جو ہیں اگر آپ نے دیکھی ہوگی opening ceremony بھی بڑی دھمز ہوتی اور جناب روکی شری لنکان فاسٹ بولر ماتھیشہ پتھی رانا جو ہیں انہوں نے چار وکٹس لیں جناب جو ہے افغانستان کے خلاف اپنے ڈیبیو کے اندر ہی یعنی ڈیبیو سمجھے کیونکہ یہ ان کا دوسرا ہی تقریباً میچ ہے ٹی ٹوئنی میچ ہے اور یہ جو ان کا میچ یہ والا تھا یہ شری لنکا کا ٹی ٹوئنی اپنر تھا اگنسٹ افغانستان تو بڑی مشکلوں سے لیکن ویسے انہوں نے میچ جیتا افغانستان پلیڈ بریلینٹی چار رن سے یہ لوگ جیتے ہیں تو یہ جناب انہوں نے کھیلا بڑا اچھا افغان اپنر جو تھے ابراہیم زدران اس نے سکسی سیون نوٹ آؤٹ بنائے کریم جنت ٹوئنٹی پتھی رانا جو ہیں صرف ٹوئنی ون یئرز کے ان کو من آف دا میچ کا ایوارڈ ملا اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ خطرناک بالنگ کی افغانستان کے جو سیمر ہیں فضل الحق فاروقی انہوں نے تین وکٹس لیے اور ہسا رنگا جو ہیں اس نے بنائے سکسٹی سیون اور سیمٹی ٹو رن کی پارٹنرشپ دی اس کے اور سمارا وکرا راما کے بیچ میں اور اس نے بنائے تھے ففٹی آف ٹوئنی فور ڈیلیوریز شریلنکا جو ہے اس نے اس سے پہلے اوڈی آئی سیریز جو ہے افغانستان کے خلاف سویپ کیا ہے تری زیرو سے تو اب یہ پہلا ٹوڈی بھی جیت گئے ہیں تو انہوں نے دیکھاں گے دوسرے میں کیا ہوئے گا ٹھیک ہے جی یہ تھی ہماری آج کی ساری کی ساری خربیں اور نیوزیں